ججوں کو دھمکیاں دینے پر نحال حاشمی کو ایک ماہ کی قید کی سزا کا حکم پچاس ہزار روپے جرمانہ پانچ سال کے لیے ناہل قرار نولی سینٹر کا معافی نامہ مسترد سپریم کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا عدالتی فیصلے کے بعد نحال حاشمی گرفتار پیٹرول دو روپے اٹھانوے پیسے ڈیزل پانچ روپے بانوے پیسے مٹی کا تیل پانچ روپے چورانوے پیسے مہنگا پیٹرول ساڑھے چوراسی ڈیزل پچانو روپے تراسی پیسے کا ہو گیا پیٹرولی مصنوعات مہنگی ہونے پر عوام کا شدید احتجاز پشاور کے عوام نے پیٹرول کی خریداری کم کر دی اوپوزیشن نے بھی اضافہ مسترد کر دیا قیمتوں میں اضافہ لاہور ہائی کورٹ میں چالنج آرٹیکل باسٹھ ون ایف کے تحت ناہلی پانچ سال ہوگی یاد تاہی یاد سپریم کورٹ میں سمات آج پھر ہوگی پانچ رکنی لاجر بینچ سمات کرے سابق وزیراعظم نواز شریف دو روزہ دھولے پر لاہور سے کراچی روانہ گرین لائن منصوبے کا جائزہ تاجروں اور سناتکاروں سے ملاقات کریں گے سپریم کورٹ میں نکی بلا قتل کیس کی سمات آج ہوگی راو انوار کی گرفتاری کے لیے عدالتی ڈیڈ لائن تین روز پہلے ختم ہو چکی پولیس تحال پکڑنے میں ناکام کراچی اور انگی ٹاؤن میں پولیس مقابلہ دو ڈاکو حلاق فارنگ کے تبادلے میں ایک بچی جانبہ حق دوسری بچی اور اہلگار زخمی سکرا کراچی کورنگی کی زیاق علونی میں نو سالہ بچی سے مبجنہ زیادتی پروسی خیبر پختونخا کے وزیر مشتاق غنی کے گھر پر ملازمہ کی حلاقت بچی کی قبر کشائی آج کی جائے گی فرانزک ٹیم روانہ امریکہ نے مصری تنظیم اخوان المسلمین کے دو گروہوں حضم اور التعورہ کو دشتگرد قرار دے دیا اسماعیل حانیہ بھی دشتگردوں میں شامل حماس کا کہنا ہے اسرائیل کے خلاف مضاہمت کم نہیں ہوگی امریکی فوج کا میزائل کمار گرانے کا تجربہ ناکام ہوایے میں میزائل حضب کو نشانہ بنانے میں ناکام رہا اور دنیا پھر میں امریکہ کے سترہ سو فوجی اڈے موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے خطرناک قرار پینٹاگون کا کہنا ہے فوجی اڈوں کو توفان اور سلاب کا خطرہ ہے